السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورت القدر کی مشکر وائیں گے پہلے حضر میں پڑھ کے سنائیں گے پھر ان کے سپیلنگ کرنا آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سکھائیں گے تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی آغاز کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے سورت کا نام آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے سورت القدری سورت کی جو تا ہے پیش کی سورت میں لام کے ساتھ ملانا ہے تو جب آپ تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے سورت آئے گا سورت القدری مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ آئیے سپیلنگ کرتے ہیں یہاں سے حَمْزَحْنُونَ زَیْرْئِن نُونَ الْقَدْرَنَا اِن پہ آپ نے کرنا ہے غُنَّا اور اس کے بعد جب نَا آپ یوں پڑھیں گے تو اس کے اوپر مد ہے جسے مد منفصل کہا جاتا ہے ڈھائی سے تین علف کے برابر آپ نے اسے کھینچ کر پڑھنا ہے اِنَّا حَمْزَحْنُونَ زَبْرَنْ زَالَامْ زَبْرْزَلْ اَنزَلْ نُونَ کھڑا زَبْرْنَا حَاپِشْحُو اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فَا يَا زِرْفِ لَامْ يَا زَبْرْ لَائِ لَامْ زَبْرْ لَا لَیْلَا تَا لَامْ زَیْرْ تِلْ فِی لَیْلَةِلْ قَافْ دَالْ زَبْرْ قَدْرْ رَوْزِرْ رِی قَدْرِ وقف کریں گے تو را کو ساکن کر کے پڑھیں گے پھر را کو مفخم بھی پڑھنا ہے وقف کی صورت میں اور جب آپ ملا کر پڑھیں گے اگلی آیت کے ساتھ پھر را کو آپ نے باریک پڑھنا ہے قَدْرِ وَمَا اور جب وقف کریں گے تو پھر آپ نے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں اس آیت کو اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرُ آگے سپیلنگ کرتے ہیں وَوْ زَبَرْ وَمِیمْ أَلِفْ زَبَرْ مَا اوپر مد ہے وَمَا حَمْزَحْ دَلْ زَبَرْ اَدْرَ رَا کھڑا زَبَرْ رَا کاف زَبَرْ کَ اَدْرَا کَ وَمَا اَدْرَا کَ مِیمْ أَلِفْ زَبَرْ مَا لَمْ یا زَبَرْ لَيْلَمْ زَبَرْ لَا لَيْلَةَ لَمْ پِسْتُل لَيْلَةُ قَاف دَال زَبَرْ قَدْر رَا زَبَرْ رِی قَدْرِ وَقْف کریں گے تورا کو مفخم یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے وَمَا اَدْرَا كَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ آئیے آگے پڑھتے ہیں لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرُ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ آئیے یہاں تک آپ کو سپیلنگ کرنا سکھاتے ہیں یہاں سے لَامْ يَا زَبَرْ لَيْلَمْ زَبَرْ لَا لَيْلَةُ تَلَامْ پِشْتُلْ لَيْلَةُ قَافْ دَالْ زَبَرْ قَدْرِ رَا زِرْ رِي لَيْلَةُ قَدْرِ خَيْا زَبَرْ خَيْرَ رَا مِمْ دَوْ پِشْرُمْ خَيْرُمْ لَيْلَةُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُمْ مِمْ نُونْ زِرْ مِنْ هَمْ زَحْلَامْ زَبَرْ أَلْ فَازِرْ فِي مِنْ الْفِ شِينْ هَا زَبَرْ شَهْ رَا دَوْ زِرْ رِنْ شَهْرِنْ وقف کریں گے تو روح کو ساکن کر کے پڑھیں گے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُمْ مِنْ الْفِ شَهْرُ آگے سپیلنگ کرتے ہیں تازہ برتا نون زَزَبر نَز زَزَبر زَتَنَزَّ لَام لَام پیش لُل تَنَزَّ لُل مِمْ زَبَرْ مَا لَام کھڑا زَبر لَام اوپر بڑی مد ہے مد متصل چار سے پانچ علف کے برابر اس کو آپ نے پڑھنا ہے کھیش کر حَمْزَ زَیْرْ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ كَافْ زَبَرْ قَعْتَ بِشْتُو تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوَحُ فَاِيَازَرْفِي حَاَلِفْ زَبَرْ حَاَفِي حَاَبْزَرْ بِهَمْزَ ذَالْ زَیْرْ اِذْ بِإِذْنُونَ زَیْرْنِي بِإِذْنِ رَوْءَ زَبَرْ ناظرین جب آپ نے آگے ملا کر پڑھیں گے آگے ملا کر پڑھنا ہے تو پھر آپ نے سپیلنگ کے وقت آپ نے اس پیلنگ اس کے اس طرح کرنے ہیں کیونکہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو پہلی میم ساکن کا دوسری میم میں ادغام ہوتا ہے یہاں ایک تجوید کا قائدہ ہے آگے چل کے آپ کو تجوید میں تفصیلا بتائیں گے غنہ بھی کریں گے اور ملا کر بھی پڑھیں گے اور جب آپ یہاں وقف کریں گے تو پھر بِإذنِ رَبِّهِم اس طرح پڑھنا ہے آئیے یہاں سے آپ کو دوبارہ حضر کی صورت میں مش کروا دیتے ہیں لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرُ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم آگے پڑھتے ہیں مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامِ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ مِلَا کر جب پڑھیں گے تو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے اَمْرٍ سَلَامِ اور آیت ختم بھی ہو رہی ہے اگر آپ یہاں وقف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن وقف کی صورت میں آپ نے روہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ روہ ساکن ہو جائے گی مِنْ كُلِّ اَمْرُ اس طرح سین زبر سا لام کھڑا زبر لا مِنْ دو پیش من سَلَامٌ حَذِرِ هِي یا زبر یا ہیا حَتَا زبر حَت تَا کھڑا زبر تا ہیا حَتَّا سَلَامٌ ہیا حَتَّا مِنْ تَا زبر مَتْغُ لام زبر لا مَتْغُ لَعِنْ لام زیر عِل ہیا حَتَّا مَتْغُ لَعِلْ فَاجِيمْ زبر فَاجِر روہ زیر ری فَاجِرِ وقف کریں گے تو راک و ساکن بھی کر کے پڑھیں گے اور راک و مفخم بھی پڑھیں گے آئیے یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٌ هِيَا حَتَّا مَطْلَعِ فَاجِرُ صَدَقَ اللَّهُ العظيم ناظرین آج کے سبق کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ